موسیقی السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے حیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ دیسی کھانے ایک دفعہ پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہے ایک اور نئی ریسپی لے کر تو یہ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں ونٹر سیزن جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے سردیوں کے دن آ رہے ہیں اور سردیوں میں سب سے زیادہ جو چیز لوگ کھانا پسند کرتے ہیں وہ ہے مچھلی کا گوشت تو مچھلی جو ہے وہ کس طرح سے آپ اسے اچھی طرح سے گھر پر اپنے بنا سکتے ہیں اور پکا کے کھا سکتے ہیں آج کی ریسپی میں یہی چیز آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو ریسپی آج بھی بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے آج کی ریسپی میں ہم چھوٹی چھوٹی کچھ ایسی آپ کو ٹپ سینٹ ٹرکس بتائیں گے جس کے ساتھ آپ اپنے گھر پر ہی مزہ دار جو ہے وہ مچھلی یعنی کہ فرائی کر کے فش جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں تو ریسپی بہت آسان ہے بڑی ہی مزہ کے بنتی ہے ساری ویڈیو کو شروع سے لیکن تک ضرور دیکھئے گا تاکہ کچھ ریسپی آپ اپنے گھر پر بنا سکیں تو چلیئے سب سے پہلے آج آپ کو جو ہے ریسپی بنانے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے جلدی سے وہ بتا دیتے ہیں تو اس طرف ہم نے رکھا ہے ہرہ دنیا اور ساتھ میں تھوڑا سا پودینہ اور درمیان میں ہم نے یہ رکھا ہے کوکنگ آئل تھوڑا سا ہس میں ضرورتیں سمال کریں گے ایک ٹی سپون آپ نے یہاں پہ کٹا ہوا لسن لینا ہے اور ایک ٹی سپون ہی آپ نے کٹا ہوا ادرک لینا ہے ساتھ میں ایک ادت لیمو کا رس استعمال کریں گے اس طرف نمک، ہلدی اور لال مرچ جو ہے کٹی ہوئی وہ تینوں چیزیں ہم نے رکھی ہیں اور باقی جو مسالے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں اس طرف ہم نے لونگ رکھا ہے ساتھ میں کالی مرچ کے کچھ دانے ہیں زیرہ ہے، خوشک دنیا ہے اور اجوائن ہے اس طرف ہی ہم نے اجوائن رکھی ہے اور اس طرف ہم نے بلکل فریش مچھلی لیا ہے اس کا ہم نے گوشت تیار کیا ہے چھوٹی پیسے میں اسے رکھ لیا ہے سب سے پہلے مچھلی کو لگانے کے لیے جو مسالہ ہے اسے ہم تیار کریں گے تو ابھی ہم نے یہ ساری چیزیں ڈال دی ہیں تقریباً جو ہے ایک ایک ٹی سپون آپ نے ساری چیزیں لینی ہے، ساری چیزوں سے مراد خوشک دنیا، زیرہ اور ساتھ میں جو اجوائن ہے باکی چیزیں بلکل تھوڑے سورے سے آپ نے تین تین چار چار ان کے دانے لینے ہیں جلدی سے ہم نے کوٹ کے یہاں پہ مسالہ اسے تیار کر لیا ہے اب اس میں ہاف ٹی سپون آپ نے حلدی ڈالنی ہے اور ایک ٹی سپون لال میچ پاودر ایک ٹی سپون ہی آپ نے اس میں ڈال لینا ہے نمک تو آج کی وڈیو میں ایک چیز آپ کو بتاتے چلیں کہ اکثر لوگ جو ہے یہ تو خود مچھلی جو ہے وہ پکڑ کے اس کو کھانا پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے بازار وغیرہ سے حرید کے مچھلی اسے کھانا پسند کرتے ہیں جس طرح سے بھی آپ مچھلی لیں زیادہ تر لوگوں کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے اکثر مچھلی سے سمیل وغیرہ آتی ہے تو اچھی طرح سے وہ ہم سے نہیں بنتی تو اس کا ایک جو ہے چھوٹی سے آپ ٹپ یاد رکھیے گا آپ نے جو ہے جب بھی مچھلی لینی ہے اور اس کے پیسے جب آپ نے کر لینے ہے تو گھر پر آ کے آپ نے اسے اچھی طرح سے جو ہے پہلے دو لینا ہے دونے کے بعد آپ نے اس کو اجوائن جو ہے اس کا پوڈر بنا کے اچھی طرح سے کوٹ کے اجوائن اسے اور ساتھ میں نمک اجوائن نمک اور ساتھ میں دو سے تین لیمو کا رس جو ہے ان کے اوپر نہیں چوڑ کے ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے آپ نے رکھ لینا ہے اور پھر بعد میں تقریباً ایک گھنٹے کے بعد آپ نے اس مچھلی کو تیار کرنا ہے جس طرح سے بھی آپ چاہیں اب اجوائن وغیرہ جو ہم نے لگائی ہوگی نمک وغیرہ اسے اچھی طرح سے آپ نے دو لینا ہے پھر بعد میں آپ اس مچھلی کو پکائیں گے تو وہ بہت ہی اچھی طرح سے اس کا ٹیسٹ نکل گیا آئے گا ابھی ساری چیزیں ہم نے یہاں پہ ڈال دی ہے مسالہ تیار کرنے کے لیے نمک لال مرچ اور حلدی وغیرہ مسالے کا اپس میں مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہمارے پاس جو پیسیز پر رہے ہیں مچھلی کے گوشت کے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہم نے جو ہے یہاں پہ ساری پیسیز ڈال دی ہیں ہاتھوں کے ساتھ آپ اچھی طرح سے ان کو بھی مکس کریں گے مسالے کے ساتھ تقریباً جو ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے ساتھ سے آٹھ منٹ یا دس منٹ جو ہے اسے رکھ دینا ہے تاکہ جو مسالہ ہم نے ڈالا ہے وہ اچھی طرح سے یہاں پہ میرینیٹ ہو سکے تو آپ نے دیکھا ہوگا ہے ایک قدر لیمو کا رس بھی آپ نے اس میں لازمی نہیں چھوڑ لینا ہے بات میں مسالہ ہم نے لگا دیا ہے دس منٹ کے لیے بین کو چھوڑ دیں گے اسی طرح سے تو دوسری ساتھ پہ ہم نے یہاں پہ پین لے لیا ہے اور اس میں کوکنگ آئل لے گے آپ اچھی طرح سے کسی بھی کڑائی وغیرہ میں بھی سے بنا سکتے ہیں کوئی دیکھت کی بات نہیں جو آپ کو برطن ایویلیبل ہے اس میں آپ یہ بنا سکتے ہیں تو آئل کے گرم ہوتے ہی آپ نے ایک ایک پیس کر کے اس طرح سے اسے ڈالتے جانا ہے تو بلکل دیان سے آپ نے اس طرح سے پیسز رکھنے ہیں اگر آپ چمچ وغیرہ کے استعمال کرنا چاہیں تو اس سے بھی آپ جو ہے رکھ سکتے ہیں کیونکہ آئل جب یہاں پہ گرم ہوتا ہے تو پانی کے ساتھ آتے ہی کانٹیکٹ میں آتے ہی آئل ہلکا ہلکا سا وہ اچھلنا چروع ہو جاتا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے چھینٹیں آپ کے اوپر گر سکتے ہیں تو احتیاط کے طور پر آپ نے کسی چمچ وغیرہ سے اس طرح سے آپ تکرے اس کے رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی برطن وغیرہ دوسرا ہے جس کے اوپر کور ہوتا ہے اسے آپ سمجھ لیں گے کہ پک چکی ہے ایک دو دفعہ کوئی بھی ایک پیس لے کے ایک دو دفعہ آپ اسے اٹھا کے دیکھ لیجئے اور نیچے والی سائٹ کے پکنے کے بعد آپ نے اسے ٹرن کر دینا ہے تاکہ اوپر والی سائٹ بھی نیچے جا کے اچھی طرح سے پک سکے پھر دوبارہ سے آپ نے اسے اسی طرح سے پلٹ دینا ہے ایک دفعہ جب آپ برطن میں ٹکرے ڈال دیں گے یعنی کہ آئل میں ٹکرے ڈال دیں گے تو اس کے بعد آپ نے ان کو تقریباً دو سے تین دفعہ پلٹ دینا ہے تاکہ ایک سائٹ ہلکا سا جب آپ پکا لیں ساتھ ہی پلٹ دیں پھر دوسری سائٹ کو جب ہلکا سا پکا لیں پھر دوبارہ سے پلٹ دیں اسی طرح سے جب تیسری دفعہ آپ اسے پلٹ دیں گے تو اچھی طرح سے دونوں سائٹ جو ہیں اس کی پکے ریڈی ہو جائیں گی تو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئل کے جو شینٹے وغیرہ ہیں وہ نکل رہے ہیں اس کے آپ نے تھوڑی سی احتیاط رکھنی ہے آج کی ہماری جو شاندہ ریسیپی ہے فرائیڈ فیش کے ریسیپی بہت آسان ریسیپی ہے بڑی ہی مزے کی بنتی ہے سب سے پہلے جو آپ کو ہم نے ٹپ پتائی ہے وہ ٹپ آپ نے یاد رکھنی ہے تاکہ شروع میں جب آپ وہ پروسس کر لیں گے تو پھر آپ کا جو بعد میں ریسیپی کا ذائقہ نکل کے آئے گا وہ بہت اچھی طرح سے نکل کے آئے گا تو مزیدار یہاں پہ ہماری جو ہے وہ فرائیڈ فیش کی جو ریسیپی ہے ریڈی ہو چکی ہے اب اسے ہم ڈش اوٹ کر لیں گے تو بیس امید ہے آج کی ریسیپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ اسے ٹرائی بھی ضرور کریں گے بل بل سیمبل سی اور چھوٹی اس ریسیپی ہم آپ کے لئے آج لے کر آئے تھے اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو پلیز ایسا لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن ضرور پرس کیجئے تاکہ ہمیشہ ایسی ہی آسان ریسیپی آپ تک پہنچ سکیں تو جو باقی ہمارے پاس پیسیز پڑے ہیں ان کو بھی اسی طرح سے آپ نے پکا لینا ہے تو ویوز یہ ہی تھی ہماری آج کی ریسیپی ہمیں سپورٹ کرتے رہیے آپ ہی کی سپورٹ سے آگے بڑھتے رہیں گے اور مزید آپ کے لئے ایسی ہی آسان ریسیپیز ہم ہمیشہ لے کر آتے رہیں گے اب ہمیں اجازت دے دیجئے پھر ملیں گے ایک نئی ریسیپی لے کر تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی